السلام علیکم ویلکم بیک تو مینی ولاغ تو یہاں میں بنا رہی ہی تھی ناشتہ رات میں روٹی بج گئی تھی تو سوچا اپنے لیے وہی فرائے کر لیتی کیونکہ میرا بڑا دل دکھتا ہے اگر روٹی ویسٹ ہو کے جائے تو ممہ کے لیے میں نے انڈا فرائے کر لیا تھا ساتھ میں سلائس سے ایک لی تو یہاں میں ناشتہ لے کے بیٹی ہی تھی کہ اتنے میں یہ آگئے وہ بھی ناشتہ لے کر کیونکہ میرا حلوہ پورے کا کافی ٹائم سے دل کر رہا تھا یہ مجھے بتائے بغیر ہی ناشتہ لے آئے تھے پھر پھر ہم لوگوں نے کھا ہی لیا تھا پھر دوپیر میں انہوں نے اتنی مزیدہ سے ڈرنگ بنا کر دی کہ دل کو اتنا سکون ملا کیاں گرمی ایک دم سے کافی زیادہ ہو گئی ہے آج میں کھانے میں بنا رہی تھی کڑی یہاں میں نے ہاف کے جی دہی لیا تھا اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا تھا اس میں میں نے ایک پاؤں کے قریب بیسن شامل کیا بیسن کو بھی اچھے سے مکس کر لیں کہ بیسن میں جو گھٹلیاں بنی ہوتی وہ سب گھل جائیں جو بیٹ کیا ہوا بیسن اور دہی تھا وہ میں نے پتیلی میں ڈال دیا اور پانی میں نے تین لیٹر ڈالا تھا کیونکہ یہ والی جو میں کڑی بنا رہی تھی یہ پکتی ہے کافی دیر تک تین سے چال گھنٹے پکانا ہوتا ہے اس کو اور اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس شامل کی تھی اور ایک چمچہ لہسن کا پیسٹ اور مسالوں میں میں نے دو چمچے پیسو ہی میرچ ایک چمچہ حلدی نمک آپ اپنے حساب سے شامل کر لیں اور تھوڑا سا گرہ مسالہ بھی شامل کیا ان سب چیزوں کو مکس کر لیں اور پھر چولے پر رکھ دیں فلانچر کڑھی میں وہ بال آجائے تو چولے کو ہلکا کر دیں کڑھی نیچے سے لگے نہیں اس لیے ہم اس میں سٹیل کا چمچہ چھوڑ کر اس کو کور کر کے پکنے رکھ دیں گے اتنے میں آپی اور تارو بھائی بھی آ گئے تھے سموسے اور رو لے کر اور میں نے بنا لی تھی شام کی چاہے پھر ہمارے کھانے پینے کے ساتھ باتیں بھی چل رہی تھیں آپی اور بھائی چلے گئے تھے یہ بھی آلائنوں کو لے کر ان کے گھر ہی چلے گئے تھے اتنے میں میں نے پکوڑوں کے لیے بٹر تیار کیا بیسن میں ایک مرچے حلدی نمک اور کٹا ہوا دھنیا شامل کیا اور پانی ٹال کے اس کا اچھا سا بٹر بنا لیا یہاں میں نے کڑھائی میں آئل شامل کیا اس کو گرم کرنے رکھ دیا پکوڑوں کے لیے میں نے پیاس آلو ہرہ دھنیا ہری مرچ کو کٹ کر لیا تھا پھر اس کو بیسن میں مرچ کر لیا اچھا میری امی کہتی ہے کڑی کو جتنا پکائیں گے اتنی ہی مزیدار بنتی ہے اچھا ایک دوبار میں نے جلدی والی کڑی بھی بنایی تھی ریسیپی میں دیکھ کے نا دیکھیں میں نے کڑی کو تین گھنٹے سے اوپر پکھایا تھا اب یہ دیکھیں پک چکی ہے سارے پکوڑے بھی بن چکی تھے اب اس میں پکوڑے شامل کر دیں گے اور دوسرے چولے پہ میں نے بھگار کی تیاری شروع کر دی تھی کیونکہ گیس جانے والی تھی بھگار کے لیے میں نے پیاس ثابت میچ اور زیرہ لیا تھا یہ والی کڑی میں بنا رہی تھی کڑی پتے کے بغیر اور میں نے کڑی پتے کی جگہ ہری مرچ ڈال دی تھی ہاں بھئی کیا کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو مجھے گرین ایٹ کرنا تھا لیکن اچھا کڑی پتے کے بغیر والی بات نہیں آتی کڑی میں لیکن آپ کر بھی کیا سکتے ہیں کڑی کے ساتھ تو چاول ہی اچھے لگتے ہیں یہاں میں نے زیرے والے چاول بنا لیے تھے مگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اللہ حافظ